جو شخص بھی اثر کے بعد یہ ایک تذبیح پانچ بار پڑھ لے گا تو فرشتے گڑ گڑا کر اللہ سے عرض کریں گے اے مالک تو جل سے جلد اس شخص کی دعا کو قبول کر لے تو یہ ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اثر کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایک دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وقت میں عمل کرنے سے آپ کی ہر دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی آپ اللہ تعالی سے جو بھی دعا مانگیں گے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو جل سے جلد مل جائے گا کوئی بھی آپ کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا آپ کو اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے جو آپ کی اس لین پر دکھایا جا رہا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی انتوں من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی انتوں من الظالمین اسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں یہ آیت کریمہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 کا یہ خوفصورت حصہ ہے یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے نام سے مشہور ہے اور یہ بہت زیادہ خاص دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے جب پیٹ میں چلے گئے تھے آپ نے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس آیت کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالی سے مدد حاصل کی تو آپ کو اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے رہائیتہ فرمائی یعنی کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تیرے زبا اے اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے تو بے عیب ہے بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا اس آیت کو پڑھ کر آپ اللہ تعالی سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ پوری ہو جائے گی تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اثر کی نماز کے بعد آیت کریمہ کو پانچ سو دفعہ پڑھنا ہوگا یعنی کہ پانچ تصویریں آپ کو پڑھنی ہوں گی پوری سب سے پہلے آپ تین بار درود شریف پڑھ لیجئے گا جو سب ہی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا جب آپ دعا مانگیں گے تب بھی آپ کو تین مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہوگی آخر میں آپ کو رو رو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں مصیبت دکھ تکلیف گرزہ انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گا اور آپ جس بھی مقصد کے لیے اللہ تعالی سے دعا طلب کریں گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی بہت جلد قبول ہو جائے گی تو ویڈو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو دل سے ویڈو کو لائک کریں اور اسی طریقے کے ویڈو دیکھنے کے لیے وطیفہ پابر چینل کو جلدی سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ